اسلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان نے تحریک لبیق پاکستان پر پابندی تو آئیت کر دی ہے لیکن تحریک لبیق پاکستان کا اس پابندی کے بعد جو موقف سامنے آیا ہے اس میں انتہائی خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں اور یہ انکشافات لوگوں کے آنکھیں دل اور دماغ کھولنے کے لیے بڑے اہم ہیں اس میں شیخ رشید احمد صاحب کا جو کردار دکھایا گیا ہے وہ انتہائی کوسٹن ہے اس کردار کے حوالے سے شیخ رشید احمد کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیضاباد دھرنے سے مطالق رپورٹ مرتب کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اس دھرنے کے سپورٹرز میں شیخ رشید احمد صاحب کا نام بھی ہے اور جب تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کیا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اس جماعت کو ریجسٹر نہ کیا جائے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ اس جماعت کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اس کے سورسز آف فنڈ جو ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں اور کہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے فنڈ تو یہ بڑے اہم سوالات تھے ان سوالات کو اس وقت غور نہیں کیا گیا لیکن ابھی ہم حالیہ واقعی کی طرف آتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کی ایک مذاکراتی ٹیم ہے اور اس میں ایک بڑا اہم نام ہے علامہ شفیق امینی کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ شفیق امینی تحریک لبیک پاکستان کے ایک ماسٹر مائنڈ ہیں ایک بڑا دماغ ہیں آپ کو ظاہری طور پر بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہوں گے جو تحریک لبیک کا سٹیج سمالتے ہیں لیکن اس تحریک کو مینج کرنے میں اس کے انتظام اور انسرام کرنے میں لوگوں سے ملاقاتیں کرنے میں بات چیت کرنے میں حکومت کے ساتھ رابطے اوپوزیشن کے ساتھ رابطے عوامی سطح پر پورا ایکٹیوزم اس میں جس شخص کا سب سے اہم ترین کردار ہے ان کا نام علامہ شفیق امینی ہے انتہائی دھیمی مزاج کے اور بڑی جچی طولی اور نپی طولی گفتگو کرنے والے علامہ شفیق امینی تحریک لبیک پاکستان کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور وہ خادم حسین رزوی صاحب کے دور میں بھی جو مذاکرات تھے وہی کر رہے تھے انہی کی تمام تر تجاویز ہوتی تھی انہی کی تمام تر مشاورت ہوتی تھی پشتون بیل سے تعلق رکھنے والے علامہ شفیق امینی کو تحریک لبیک پاکستان کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے آج علامہ شفیق امینی نے حکومت کی جانب سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا ایک ایک کر کے تفصیلی جواب دیا ہے انہوں نے تقریباً بیس پوائنٹ پر مشتمل ایک سوال نامہ بھی جاری کیا ہے اور اپنے گفتگو میں اور اس سوال نامے میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں ہم پہلے ان کی گفتگو اور اس سوال نامے کی جانب بڑھیں گے اور پھر بعد میں ہم تفسرہ کریں گے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں حکومت نے کہاں کہاں گھر بڑھ کی کہاں حکومت سے غلطیاں ہوئیں اور حکومت کی ان غلطیوں نے آج پاکستان کو یہ دن کیسے دکھایا علامہ شفیق امینی نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا معاہدہ کرنے کے بعد جب چہلم کے موقع پر ہم نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تین مہینے کا معاہدہ کیا تھا اگر آپ اس معاہدے پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ہم پھر اسلامباد کی جانب آئیں گے تو اس وقت حکومت کی جانب سے لوگ آئے انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور ہمیں کہا کہ آپ معاہدے سے پیچھے اٹھ جائیں ہم آپ کو سینٹ میں نمائنگی دیں گے آپ کو ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ تحریک لبیک کا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے آپ ایک بڑی کیونکہ مذہبی جماعت ہیں اور تحریک انصاف کو ایک بڑی مذہبی جماعت کی سپورٹ بھی درکار ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس جے یو آئی فے ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن تحریک انصاف کے پاس کوئی اس طرح کی عوامی بھرپور پر ذرائی رکھنے والی مذہبی جماعت نہیں تھی تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تحریک لبیک ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور جب ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو جے یو آئی فے اور متحدہ مجلس عمل جیسی جماعتیں ہیں ان کا اثر جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے تو یہ پیشکش کی گئی تھی تحریک لبیک کو کہ اگر آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر قدم با قدم اتحاد کی صورتیں اختیار کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ بڑھیں گے جو تفصیلی جواب دیا گیا اس کے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاں کہ آپ کو کلیر ہو جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومتی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے تحریک کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور حکومت اس تحریک کی آواز کو دبانے کی کوشن کر رہی ہے اور وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی اس میں شیخ رشید احمد اور پیرزادہ نورالاق قادری صاحب کے بارے میں فواد چودری صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تمام دلزامات لگائیں وہ جھوٹ پر مبدی ہیں اور وزیراعظم نے وفاقی وزراء کو اس تحریک کو بدنام کرنے کے ایک ٹاس دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں باور کرایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو ہیں حکومت محبے وطن ہے اور ہم لوگ ملک کے دشمن ہیں اور ہمیں میڈیا پر اور لوگوں کے سامنے عوام کا دشمن بنا کر پیش کے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب معاہدہ کیا تھا تو اس وقت اداروں کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک تھے اور معاہدے میں یہ تیہ ہوا تھا کہ تین مہینے حکومت کو دیے جائیں اور تین مہینے بعد کیا کہتے ہیں ہم اس معاہدے پر عمل درامت کریں گے انہوں نے کہا معاہدے کے لیے ہم نے تین مہینے کا وقت دیا اور جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی برسی تھی اس برسی کے موقع پر ہم نے حکومت کو ان کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے ہم سے تین مہینے لیے تھے اور تین مہینے میں ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور وعدہ یاد دلانے پر حکومت نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درامت نہیں کر سکتے اور اس موقع پر ہمیں آفرز پیش گئی تھی اور وہ آفرز ہی ان میں یہ تھا کہ ہم آپ کو سینٹ میں نمائنگی دیں گے ہم آپ کو جماعت کو پیسے دے سکتے ہیں جماعت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور مستقبل میں اتحاد کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ ہم آپ کو پیش کش کرتے ہیں لیکن علامہ شفیق امینی اور ان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہمارے پیش نظر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور ہمیں آپ کو دو مہینے اور دے دیتے ہیں آپ اس کو پر عمل درامت کریں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے ان پر اعتماد کیا اور جن لوگوں پر اعتماد کیا ان میں نور علاق قادری صاحب تھے شیخ رشید عمد صاحب تھے راجہ بشار صاحب تھے اور ایجنسیوں کے نمائندگان اور سربراہان بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ وقت بھی دو مہینے کا گزر گیا اور حکومت نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمارے سامنے ایک مضمتی قراردات کا پیج ہمیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں ہم پارلیمان میں اس مضمتی قراردات کو منظور کروا لیں گے لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس مضمتی قراردات کی بات نہ کریں آپ نے دو دفعہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ایک معاہدہ کیا ہے آپ کو چاہیے کہ اس معاہدے پر عمل درامت کریں تو جب وقت گزر گیا اور حکومت نے کچھ نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ شیخ رشید عمد صاحب کی طرف سے یہ جو بات تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی کہ تحریک لبیک کسی صورت میں کمپرمائز کرنے کے لئے آمادہ نہیں تھی اور وہ ہر صورت فیضاباد آنے کے لئے بزد تھی تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید عمد جو لفظ انہوں نے استعمال کی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بور رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے کئی لوگ اینی شاہدین موجود ہیں وفاقی وزرائے اس بات کے گواہ ہیں موقع پر موجود کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ شیخ رشید عمد صاحب چیخ چیخ کر بور رہے تھے کہ اگر میں کسی ایسی چیز پر دستخط کروں جو اس معاہدے کی مخالفت ہو اور اس کے عمل درامت انہوں نے کہا کہ میں اس معاہدے پر جو معاہدہ تحریک لبیک کے ساتھ دوسرا معاہدہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درامت کے لئے میں اپنی وزارت تک قربان کر سکتا ہوں تو اس پر علامہ شفیق عمینی نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں شیخ رشید نے کہا ایک وزارت تو کیا میں ساری وزارتیں ختم نبوت کے موضوع پر قربان کر سکتا ہوں لیکن آج وہ اپنی وزارت کو قربان نہیں کر سکتے علامہ شفیق عمینی نے مزید یہ بات بھی کہی کہ شیخ رشید عمد باقی ساری باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اس معاہدے پر بات نہیں کر رہے جس معاہدے پر ان کے دستخط موجود ہیں سابق وزیر داخلہ کے دستخط موجود ہیں مذہبی امور کے وزیر کے دستخط موجود ہیں اور اس معاہدے پر بھی مذہبی امور کے دستخط موجود ہیں ان دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ لیکن یہ دونوں اس معاہدے پر بات نہیں کر رہے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا ایک اور سوال جو بڑا اہم تھا جس میں حکومت کی جانب سے اور عوام نے خود بھی دیکھا کہ سلکوں پر پولیس کو ٹورچر کیا گیا تین سو سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا گیا اس بات کا جواب علامہ شفیق قیمینی نے کوئی جس طرح دیا ہے کہ جن پولیس والوں کو شہید اور زخمی کیا وہ آپ ہی کے لوگ انہوں کو نقصان پہنچایا آپ کے لوگ سبل کپڑوں میں آئے اور انہوں نے اشتعال انگیزی کی اور انتشار پھلایا انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کا مقصد انتشار نہیں ہے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا تحریک کے خون میں شامل نہیں ہے شیخ رشید صرف پولیس والوں کے وزیر نہیں ہیں یہ عوام بھی آپ کی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دھرنے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا شر پسند اناثر کی ہم نے نشاندہی کی اور شہریار افریدی صاحب کو بتایا تھا اور شہریار افریدی صاحب نے جو اس وقت حکومت کی کیابنٹ میں شامل تھے انہوں نے ان کی نشاندہی کی گئی اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی گئی تھی علامہ شفیق امین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نور اللہ قادری اور شہریار افریدی نے آسیہ مسیح کے معاملے پر بھی جھوٹ بولا تھا اب بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ حکومت معاہدے پر قائم ہے اصل بات یہ ہے کہ حکومت معاہدے سے فرار اختیار کرتی جا رہی ہے اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ معاہدے پر عمل درامت نہیں کر سکتے اور جو تحریک کا رد عمل ہے وہ غیر شریح ہے تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کسی تحریک کے امیر کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرنا شریح عمل ہے کیا ایک بے گناہ بندے کی گرفتاری شریح اخلاقی ہے قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور قوم جانتی ہے کہ تحریک البیق ایک سیاسی جماعت ہے جو نامو سے رسالت ہے اس پر وہ پہرہ دے رہی ہے اچھا اس کے علاوہ تحریک البیق نے جو بیس سوالوں پر مشتمل جو جب تحریک البیق کو قردم قرار دیا گیا پندرہ اپریل دوہزار اکیس کا جو نوٹفکیشن تھا اس کے جواب میں تحریک البیق نے وزارت داخلہ سے بیس سوالات پوچھے ہیں اور وہ سوالات بھی بڑے اہم ہیں اور اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا وزارت داخلہ اپنے مجاز افسر کے نام لکھے بغیر کوئی نوٹفکیشن جاری کر سکتی ہے اگر کر سکتی ہے تو کس قانون کے تحت کر سکتی ہے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ تحریک البیق پاکستان کو غیر قانونی طور پر قدم قرار دی جانے کی نوٹفکیشن کی کاپی تحریک البیق پاکستان کو کس ڈاک کے ذریعے بھیجی گئی ہے تیسرا یہ تھا کہ کیا وفاقی وزارت داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک البیق پاکستان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کیا تھا کہ حکومت فرانس کا صفیر ملک بدر کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل کا مصفدہ 20 اپریل 2021 کو پیش کرے گی چوتھا سوال تھا کہ کیا وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک البیق پاکستان کے ساتھ کیے گے معاہدے پر عمل کیا ہے پانچمہ سوال یہ ہے کہ کیا وزارت داخلہ نے تحریک البیق پاکستان کے ساتھ کیے گے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک البیق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین رزوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار نہیں کیا چھتا سوال یہ ہے کہ وزارت داخلہ کے تحریک البیق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین رزوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کے چوبیس گھنٹے میں عدارت میں پیش کیا گیا تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعید رضوی کی غیر قانونی گرفتاری کی رد عمل پر پر امن احتجاج کرنے والوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کرنے کا حکم کس نے دیا اس طرح کے دیگر کئی سوالات بھی ہیں اور یہ سوالات انہوں نے وزارت داخلہ سے کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو آخری سوال ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بقول وزیر داخلہ تحریک لبیک پاکستان اگر دہشتگر تنظیم ہے تو پھر عمران خان نے الیکٹرونک میڈیا پر آ کر تحریک لبیک پاکستان سے کیے جانے والے معاہدے کیسے تسلیم کیے اور بیس اپریڈ دوہزار اکیس تک پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر کے دوبارہ معاہدہ کیوں کیا اور بیسنا سوال ہے کہ وزیراعظم عمران خان وفاقی وزیر داخلہ مذہبی امور کے وزیر نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی خلاورزی کیوں کی اب بنیادی دور پر جو ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو تحریک لبیک کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ لازمی وزارت داخلہ کی طرف کوئی سوال انہوں نے کیے ہیں لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں سوال اصل میں مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے جتھوں کے سامنے ان کے مطالبات کو کیوں مانا کس حیثیت میں پاکستانی ریاست کے وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی رجاج شاہ نے اور مذہبی امور کے وزیر نورالحق قادری صاحب نے اور اسلامباد کے کمیشنر نے ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے دوسری بار پھر کیوں دستخط کیے کیا حکومت ملک کے اندر یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ کوئی بھی گروہ اسلامباد کے اندر داخل ہو وہ جتھا لے کر آ جائے اور آپ ان سے بلیک میل ہو جائیں گے اور آپ ایگریمنٹ کریں گے اور ایگریمنٹ بھی آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق پاکستان کی چاردواری کے بجائے پاکستان سے باہر کے ساتھ ہے اور آپ نے ان لوگوں کو کنونس کیوں نہیں کیا آپ میں اتنی صلاحیت کیوں نہیں پائی جاتی کہ آپ ان گروہوں کو اپنے بہت سے لوگوں کو ایکٹیو کر کے ان تک پیغام پہنچائیں کہ آپ کا احتجاج ہم تک پہنچا حکومت پاکستان تک اور حکومت پاکستان کی جانب سے دفتر خارجہ کی جانب سے اور وزیر آزم دونوں نے بڑے موثر انداز میں اور بابن اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ جو پرزور احتجاج کیا گیا وہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے وہ احتجاج کیا تھا اور جب یہ احتجاج ہو گیا ہے تو پھر اب حکومت کا کام ہے کہ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے کیا پاکستان کے اندر جو عوام ہیں وہ اٹھیں گے اور فورن پالیسی کو ڈیزائن کریں گے وہ حکومتوں کو بتایا کریں گے کہ آپ نے فورن پالیسی کیسے بنانی ہے اور وہ بھی کوئی مکمل عوام نہیں کھڑی ہوئی کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹھ کر یہ مطالبہ کیا تو یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہی کیوں کیا اب جب آپ نے معاہدہ کیا تو معاہدہ کرنے پر ایک اور جو اشکالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتھوں کے آگے سرنڈر کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان معاہدوں کی خلابرزی کرتے ہیں عوام کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتیں عوام کے ساتھ فراد کرتی ہیں حکومتیں فیک معاہدے کرتی ہیں وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا نا وعدے کون سے قرآن اور حدیث ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ریاستیں اور حکومتیں بھی ایسے ہی معاہدے کرتی ہیں اور پاکستان میں یہ اشو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ریاست کی جانب سے حکومت کی جانب سے کئی علاقوں میں ایسے معاہدے کیے گئے اور بعد میں ریاست نے اور حکومت نے ان معاہدوں کو پامال کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک اندشار کی فضاء پیدا ہوئی جب آپ ان معاہدوں پر عمل درامت نہیں کر سکتے اور آپ کے علم میں ہیں کہ وہ معاہدے درست نہیں ہیں ان معاہدوں پر عمل درامت نہیں ہو سکتا انتہائی مشکل صورتحال ہے تو آپ کو یہ معاہدے کرنے ہی نہیں چاہیے تھے حکومت کا کام ہے اور ریزیسٹنس شو کرے ریٹ آف تی سٹیٹ قائم کرے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو انوالو کر کے مذاکرات کے ذریعے اپنے عوام کو تھنڈا کرے اپنے عوام تک اپنا پیغام پہنچائے اور عوام کو بتائے کہ حکومت آپ کے مطالبات اور آپ کے جو جائز حقوق ہیں ان کی پاسبانی کرے گی ان کا دفاع کرے گی لیکن آپ جب جھوٹے معاہدے کریں گے تو عوام کا اور ریاست کا جو آپس کا تعلق ہے جو عمرانی معاہدہ ہے وہ کمزور ہوگا لوگ یہ سمجھیں گے کہ حکومت جہاں یہاں پہ اس طرح کے معاہدے کرتی ہے دوسری جانب اس طرح کے معاہدے کرتی ہوگی اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچرز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور اس ایگریمنٹ کو اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا ٹیچرز کو دوبارہ اسلام آدھ میں آنا پڑا ان پر شیلنگ کی گئی ان پر پتھراؤ کیا گیا لاتھی چارج کیا گیا اور پھر دوبارہ حکومت نے ان ٹیچرز کے ساتھ معاہدہ کیا تو حکومت نے یہ رواج بنا لیا ہے اور صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے باقی حکومتیں بھی بالکل اسی پیٹرن پر چڑھ رہی ہیں کہ وہ معاہدے کر لیتی ہیں ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور وقتی بلا کو سر سے ٹالنے کی یہ جو خواہش ہے اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی پرابلم پیدا ہوتے ہیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان مسائل کی ایک بڑی وجہ حکومتوں کے ایگریمنٹ ہیں معاہدے ہیں اور وہ معاہدے کیے کہا کہ معاملہ سیٹ کریں گے پھر ان معاہدوں پر عمل درامت نہیں کیا گیا نتیجے کے طور پر وہاں پر انتشار پیدا ہوا ہمارے فاتح ریجن کے اندر بھی معاہدے کیے گئے تھے ان معاہدوں پر عمل درامت نہیں ہوا بعد میں وہاں پرابلم کریئٹ ہوا اسلامباد میں لار مسجد کے جب ایشو ہوا تو ہمیں یاد ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ مسجدیں تعمیر کریں گے اور مسجدیں تعمیر کرنا یہ ٹھیک ہے حکومت کی پالیسی ہے اس کو ہونا چاہیے لیکن مسجد یہ کہ آپ نے ایسا معاہدہ کیوں کیا جس پر آپ بعد میں مل درامت نہیں کر سکتے تھے تو معاہدہ کیا گیا اور معاہدے کی خلابرزی کی گئی جس کے نتیجے میں پورا پرابلم کریئٹ ہوا تو جب ریاست اور حکومت سنجیدگی کے ساتھ اپنے کاروار مملکت کو نہیں چلائے گی تو اس کے نتیجے میں پرابلم کریئٹ ہوں گے مسائل کھڑے ہوں گے اور پھر مسائل کا حلب پابندیاں لگانے میں نہیں ہوتا کہ آپ کسی جماعت پر پابندی لگا دیں افراد پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ذہنیت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی آپ کا پورا نساب آپ کا پورا مزاج ریاست کا حکومت کا سارا وہی ہے جو اس وقت ہمیں گلی بزاروں کوچوں میں دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پابندی لگائیں گے تو پابندی لگانے کے ساتھ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی پابندیاں لگائی گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری پابندیاں اپنی جگہ پر پڑی ہیں اس حکومت کا اتحاد ہے کال ادم تنظیموں کے ساتھ اس سے پچھلی حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی ان کا بھی اتحاد تھا کال ادم تنظیموں کے ساتھ رانہ اسناولہ جھنگ میں احمد لدھیانوی کے ساتھ کھڑے ہو کر الیکشن میں ووٹ مانگ رہے تھے تحریک انصاف نے کشمیر میں الیکشن لڑا سپائے صحابہ کے ساتھ اتحاد تھا گلگت بلدستان میں الیکشن لڑا مجلس وحددر مسلمین کے ساتھ اتحاد تھا پنجاب میں اس وقت کال ادم تنظیم سپائے صحابہ کے جو سربرا تھے مولانا آزم تارک ان کے بیٹے ہیں معاویہ آزم وہ حکومت کی صفوں بیٹھے ہوئے ہیں اور تحریک جعفریہ کے جو رہنما تحریک جعفریہ پر پبندی لگنے کے بعد وہ الگ ہو گئے تھے انہوں نے اپنی الگ سے ایک تنظیم بنائی ان کی نمائنگی بھی پنجاب کے اندر موجود ہے اور وہ حکومت کی صفوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ ایک طرف حکومت سے احتجاج کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم ان تنظیموں کے خلاف ہیں ان پر پبندیاں لگاتے ہیں بعد میں انہی کے ساتھ مل کر آپ اتحاد کرتے ہیں اور یہاں اسلام آباد میں جو الیکشن کا وقت آیا تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے رہنما مولانا فضل الرمان خلیل کے مدرسے میں گئے اور وہاں جا کے ان سے ووٹ مانگا انہوں نے تو یہ اس طرح کے جو چکر آپ چلاتے ہیں آپ پوری دنیا کے آنکھوں میں دھل جوکنا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایسے بیٹھی ہے اس کا اپنا کوئی نیٹ فر کام نہیں کر رہا تو یہ ساری چیزیں جو خراب ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے اور ہماری حکومتی اداروں کی طرف سے وہاں سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر وہاں پر معاملہ سیٹ کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلم سارے فکس ہو سکتے ہیں نساب میں تبدیلی کرنی ہوگی اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا اور جب تک یہ ذہنیت آپ ختم نہیں کریں گے تک تک یہ مسائل پاکستان سے ختم نہیں ہوں گے اور پابندیہ لگانا مسئلہ کا حل نہیں ہے اصل چیز یہ ہے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا اور لوگوں کے ذہن اس وقت تبدیل ہوں گے جب آپ پورا ایک جامع پیکج لے کر آئیں گے لیکن آپ نے کیا پیکج لے کر آنا ہے آپ نے نیشنل ایکشن پلان لائے تھا دوہزار چودہ میں اس نیشنل ایکشنل پلان پر کتنا آپ نے عمل درامت کیا آپ نے پیغام پاکستان لائے تھا اس میں کچھ چونتیس ہزار سے زیادہ علماء اکرام کے آپ نے دسخت کروائے ان میں سے علماء کی اکثریت گلی کوچوں میں وہی فرقہ واریت پھلا رہی ہے اسی پیٹرن پر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں ریاست نے ایکشن لیا ہے لیکن جب ریاست ایکشن لیتی ہے تو وہ ایکشن لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے نتائج میں ہم ملتے ہیں لیکن جب ریاست کہیں سستی کا مظاہرہ کرتی ہے اور پھر اس قسم کے لوگوں کہینے کہیں سپورٹ کرتی ہے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک پر جو دہشتگردی کے فرقہ واریت کے اور خانہ جنگی کے محیب سائے لہرار ہیں اللہ کرے کہ ہمیں ان سے بہت جلد نجات ملے بہت شکریہ